اعوذ باللہ من شیطان العین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخ این المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزخنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑے محمد وآلہ 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 ازہ ادارہ نے امام گلستان ہن بامبے کی یہ فورتھ مجلس ہے چوتھی مجلس ہے فورٹین فورٹی ٹو ہجری ٹوینٹی ٹوینٹی کے جو آن لائن ہو ری اور زینبیہ چینل صفینت النجات علی ٹی وی پہ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں یہ مدلس جاری یہ بڑا پرانا عشرہ ہے سب جانتے ہیں بومبے کے لیکن ویری انفورچنیٹ کہ آج کے حالات کی وجہ سے یہ مدلسیں آن لائن ہو ری اور آج اس سلسلے کی فورٹ مجلس ہے جو مولا حسین کے لئے یہ دعا پہ تین دن سے میں آپ سے معروضہ کر رہا کہ اتنی عظیم دعا ہے کہ بار بار میں بول رہا بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا یہ بات کو کہ پلیس اس دعا کو ریپیٹ کرتے رہو اس کا ورد کرو جیسا لوگ آگے بولتے مولانا کوئی ایک تذبید ہو کوئی ایک ورد ہو تو کئی چیزیں ورد کرنے کے لئے جیسا اللہ کے نام اس کے ناموں کی اگر آپ تذبیر پڑھتے رہے مسلسل اس کا ورد کرتے رہا تو اس کا اثر آپ کے اوپر ہوتا سبحان اللہ کوئی پڑھا کوئی احد پڑھا سورہ خلال اللہ کا احد کوئی سمد پڑھا یہ وہ ورد ہے لیکن جتنے 99 نیمز ہیں ہر نام کی ایک برکت ہر نام کی ایک آداز ہے کہ اس کے اتنا پڑھو اس کا اتنا پڑھو ایک لاکھ دس ہزار پڑھو ایک لاکھ اٹھارہ دس پڑھو اس طرح ہے ایک جگہ بیٹھ کے کوئی پڑھے ورد کرے اللہ کا اللہ کے نام کے جسا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ جلالی نام اللہ کا یہ کہ جہاں یہ سب سے بڑا نام جس میں اللہ کی ویدانیت کیا کہ کوئی خدا نیت سوائے سب سے بڑا یہ نام ہے یہ وہ نام ہے جو ارش الہ پر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کی ویدانیت کا نام ہے اس کا اگر کوئی ورد کرے لا الہ الا اللہ آپ ساٹھ ستر ہزار کے بعد آپ کے حالات آپ کے سامنے سے کھل جائے یہ وہ چیز ہے عجیب اللہ کے نام ہر نام کا ایک ورد ہے جیسا آپ جوشن کبیر کے اللہ کے نام اسی طرح اس نام کا میں اس کے اوپر نہیں جا رہا ورنہ پھل مجلس میں اسی پر پڑھ دوں گا کہ ایک ایک نام کی کیا اہمیت ہے ایک ایک نام کی کیا امپورٹنس اور کتنا ورد کرنا چاہیے حالات کے لحاظ سے آپ نے جو آج کل جو circumstances ہیں آج کل دو day to day problems ہیں ان problems کے لیے جو اللہ کے نام رکھے گئے نا وہ ناموں کا ورد بہت برکت کی چیز it's very good آپ کو وضو سے رہنا پڑتا اور اس میں جتنی آپ احتیاط کریں گے جتنی احتیاط کریں گے اتنا آپ کے سامنے سے ہجابات آپ پڑھ دے ہڑتے انہیں آپ کے سامنے سے ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کیا آپ بولنے لگے یہ وہ نام ہے یہ سارے اللہ کے نام ہیں میں ریکیمنڈ نہیں کر رہا کرنے کے لیے اگر آپ کرنے سے شروع کریں گے تو پھر آپ کو احتیاط بھی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ خالی میرا مدلس دو منٹ سن کے آپ سٹارٹ مت کرو if you are going to start let me know میں very clear I'm very clear in my message if you are really going to start please let me know پھر میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح لے کے نہیں کرو لیکن جو کس طرح سے پڑھو without any problem میں دیکھیں کوئی اللہ کے نام لینے سے خدا نہ خاصے کوئی problem نہیں ہوتا don't misunderstand اللہ کے نام ہے لیکن اس کی احتیاط کرنا ہے پھر آپ یہ non-muslim کے پاس سے نہیں کھانا پھر آپ کوئی حرام نہیں کھانا پھر آپ کی زبان کے کوئی گناہ نہیں ہونا یہ چیزیں کریے رکھیں گے تو پھر آپ کا اثر ہوں گا اور آئے گا اس کا اثر ہوگا یہ ناموں کا اثر ہوگا لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے اللہ ہمارزخ نے فی الدنیا زیارت الحسین کل میں نے کہا تھا اس پہ دو منٹ سن لو بس اس کو با میں اپنی ٹاپک پہ ہوں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ تمہارے دنیا اور آخرت میں تم کو زیارت امام حسین ہو جاتا ہے زیارت ہم بہت ایزی لے رہے ہیں زیارت امام حسین کو میں نے کہا تھا ایک بات کہ امام حسین کی زیارت سب سے کم ہوتا ہے میں بہت اس سے بول رہا آپ کو دوسرے معصومین کی تو پھر بھی ہو جائے گی مولا حسین کی زیارت بہت کم ہوتا ہے مولا حسین بہت کم خواب میں آتے ہیں اگر آگے اور جس جگہ پہ آ جائے اس جگہ کی میراج عجیب بات ہے مولا حسین کے ایک عجیب برکت ہے کہ جنتنے واقعات خبرستانوں کے کہ امام حسین آئے تو پورے خبرستان کا عذاب اٹھا دیا اللہ نے صرف مولا حسین کی آنے کی برکت سے مولا حسین کے ایک عظیم پرسنالیٹی ہے عظیم حسنی کا نام حسین ہر امام برابر ہے سب کھل ارنا کی منزل پھر اللہ کے رسول سے لے گئے تیرہ معصومین تک شہزادی ایک اور ان کو تو جھوٹ دعا یہ تو برکت بہت ہے تو یہ اس کا ورٹ کرنا اللہ ہمارزخ نے فید دنیا زہارت اس کے بعد یہ بھی دعا کر دی رہو کہ اللہ شفاعت مجھے مل جائے شفاعت سے مننے کے بعد نہیں ہے دنیا میں بھی آپ کی شفاعت کسی مریض کے اوپر جا جائے کہ اللہ ہمارے سے فید دنیا زہارت الحسین وفیل آخریت شفاعت الحسین پر بھی کہا شفاعت الحسین اس کو دیتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے تو شفاعت الحسین وہی مل جائے گی آپ کے پاس کئی ایسے کیسس ہوں گے آپ نے بھی سنا ہوگا ڈاکٹرز نے کہا اب ہم نے اپنا پورا کام کر لیا اب اس کو بچائے گا صرف دعا جو اللہ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی بولتے گے بس ڈاکٹرز بھی یہ بولتے ہیں ہمارا جو کام تھا اس پریشن کے ساتھ ہم نے کل گیا اب دعا ہی بچا سکتی دعا کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتی اور وہ دعا یہ ہے شفاعت الحسین تمہارے کھاروبار میں تمہارے بزنس میں تمہاری جاب میں ڈی ٹو ڈی لائف میں یہ تم دیوٹ کر کے یہ پڑھ کے اگر ظالم حاکم کے سامنے چلے جائے ظالم حاکم سمجھ رہے کون کچھ ظالم انسان ہے آپ اس کے سامنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے بڑا کروڑ ہے آپ جائیں گے تو پرابلم کرے گا آپ پڑھ کے جاؤں ایک ہزار چیز ہے آٹھو امام کا مشہور باقش ہے بات میں بات نکل بھی میں کیا کہوں مامون جیسا ظالم کیسا ظالم تھا آٹھو امام کا خاتل ہے اپنے باپ کا قاتل ہے اپنے بھائی کا قاتل ہے مامون رشید اپنے سگے بھائی کا قاتل ہے حارو رشید ظالم کا بیٹے ہیں انہوں دو بھائی تھے بڑے بھائی کو مہدی کو جوب ملے ولیتی ملی تھی مامون نے اس سگے بھائی کا مدر کر کے حاکم بن گیا تھا تو آٹھو امام کا خاتل بنا تو مامون ایک دن بہت خسنے میں کہ میں اس وقت علیہ رضا کو بلاؤ میں ان کا گلہ کٹ دوں گا مازالہ امام رضا کا اس نے دربار نکل دیا دربار بھڑا پیغام بھی جائیں امام رضا کے دو منٹ سن لو کہ ظالم حاکم سے بچ کیسا سکتے آپ ایمن بومے میں بچ سکتے دنیا دیر ٹوڈے لائیو میں دیر ٹوڈے لائیو میں اگر امام کا بکل ویرت کرتے رہے کبھی کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ آپ کلین رہے آپ وہ شرائط کو پورا کرنا اس کے بعد آپ دیکھو یہ نام یہ اللہ کے نام ہے ہر معصوم کا نام اللہ نے رکھا یہ ہمارا آخید ہے اللہ کے اللہ نے جیسا امام علی کا نام اللہ نے رکھا محمد اللہ نے رکھا حسن اللہ نے رکھا حسین اللہ نے رکھا اس لیے جہاں اللہ کے رسول کے لئے کیا حکم ہے اللہ کے رسول کے لئے اللہ قرآن بنا کہ یہ صاحب ما ینتقو انیل ہوا ہے جب تک وحی نہیں ہوتی اللہ کا رسول تو با جب تک یہ تم معلوم ہے نا کہ بغیر وحی کے بات نہیں کرتے تو جب بھی معصوم کے بات لے کے جاتے تھے بچہ جب پیدا ہوئے وہاں میں حسن پیدا ہوئے اللہ کے رسول آئے آگے پوچھا کہ یا علی تم نے نام رکھا شہزادی سے پوچھا بیٹا تم نے نام رکھا تو کہا بابا آپ کے سامنے میں کیسا رکھوں گا اللہ کے رسول نے مولا حسن کو گھت ملیا فورا جیو رہی لگ اللہ کہہ رہا میرے حبیر اس بچے کا نام ہم نے لوہ محفوظ پر حسن رکھا ہے اسی طرح مولا حسن شہزادی زینب شہزادی امی کلسوم کا نام اللہ کے رسول نے رکھا معصوم نے رکھا تو اس ناموں کی برگت ان ناموں کا بیٹ کرو خلیق یہ وہ نام ہے تو امام رضا اس نے کھول کے رکھ دیا کہا بھلاو علیر مولا کو پیغام گیا میرا مولا چلا مامون کے دربار میں تو اس نے اور دیکھو کیا کرنا چاہ رہا تھا توہین یہ کرنا چاہ رہا تھا ماذا اللہ کہ جب امام آئے تو پردہ غلام ہٹا دیتے جو کٹن تھا دربار کا گھلاموں کا حکم دیا کہ آج کٹن میں نہیں ہٹانا ماذا اللہ مولا کی توہین کریں گے مولا خود پردہ ہٹا جن انٹر ہو جائے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم بھائے کہ امام جوئے صرف زمین کا امام نہیں ہواوں کا امام بھی مولا پہنچے ہوا اتنی دن چلی پردہ خود پردہ مولا اندر چلے گا جیسے انٹر ہوئے دربار بھراوات سب یہ ایکسپیٹ کرے گی مولا پہنچے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بازو بٹھایا عزت کے ساتھ بہت محبت سے بات کیا پچاس ہزار ترمان کی ایک تھیلی دیا مولا فرزن رسول اب آپ جائیے مولا آگیا وہ باہر غلام کو پیسے دیکھے وہ گھر آگئے لوگوں نے بوجھا تو تو اتنے غزے میں تھا کیا ہو گیا تجھے اس نے کہا مجھے پتھ ہی نہیں کیا ہوا میں مجبور ہو گیا میں مجبور ہو گیا عزت کرنے پہ جب یہ کرا لوگ جو دربار میں مولا کی چانے والے تھے بیٹھ کے آئے امام کے پاس آئے گھر پہ وہ کہا مولا اتنا غزے میں تھا اتنا غزے میں تھا پھر تو مولا نے اپنے بازو سے ایک تابیز نکل لی خمیس کھل کے ایک تابیز نکل لی جو مولا کے ہاتھ پہ جائے یہ واقعہ ساری کتابوں میں ہے حیات الخلوب میں چودہ ستارے میں سارے علماء ہمارے لگو اللہ مجلسینے میں لکھا سب تابیز نکل لی وہ لے یہ میری دادی کی تابیز بی بی زیرا سلام وہ لے سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ تم معصوم کا یہ نام رکھا اپنے ساتھ اس کے بعد دیکھو جو میں بڑا 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 اور ایک بات بلوں جب تک آپ کسی سے دنیا میں بھی کوئی چیز کو آپ کو لینا ہے آپ گھر میں بڑے رہا بولوں مجھے وہ ملے گی آپ جب تک اپروچ نہیں کریں گے جب تک آپ بولیں گے نہیں کیوں لیں گے مولا کیوں بلائیں گے ہم کو اپنے پاس ہم کچھ کر رہے ہیں نہ ہم دعا کر رہے ہیں زبان سے میں کچھ یہ بڑا ہوں میں اتنا ہی بڑا کہ دعا کروں میں اتنا ہی بڑا کہ اپنی زبان پر لے کریں اس کے بعد اب تمہاری لائف میں چینج کی دران لیکن چینج کیلئے کیا ہے فد دنیا زیارتل حسین اسی کو ملے گی کہ جس کی فد دنیا زیارتل حسین اپنی زبان سے بڑا رہا اگر میں زبان سے کسی کو ہٹ کر رہا زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا زبان سے غرور و تکبر کی باتیں کر رہا تو میری زبان میں اثر ہوگا پوری زندگی تم فد دنیا زیارتل حسین بولو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پوری زندگی بولتے جاؤ اگر میں زبان میری گناہ لوگوں کو ہٹ کر رہا یہی چیز یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر میں زبان سے کسی کو ہٹ کر رہا خالی میں آپ سے بڑا تیز بات کرنا پنی وائیس کے ساتھ میرا پر اتنا پریشر ہے کہ حضبان کے خوب بولو رائٹس آف دے ہزبن رائٹس آف دے وائیس رائٹس جو رائٹ ہیں عورت کی رائٹ کیا ہے عورت کی رائٹس کیا ہے شادی کر جہاں تو آ دے تمہارے گھر میں جب شادی کر جہاں تمہارے گھر میں آگے تو اس کا کوئی حق آئے اب میں اگر میرے سلوک میرا اٹیچوڈ میرے اخلاق اگر میری وائیس کے ساتھ اچھے نہیں ہے باہر بہت اچھا ہوں میں مارکٹ میں تو میری وہ ہوا کہ اس سے اچھا آدمی نہیں اس سے اچھا اخلاق آدمی نہیں پورا شہر بول رہا پورا شہر پوری مارکٹ بول رہی کہ he's the best person لوگ کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ انہیں گھر میں بھی ایسی ہوں گا لیکن گھر میں میرا اٹیچوڈ میرا اٹیچوڈ بلکل الگ ہے میں اپنی بیوی سے تیز بات کر رہا صرف میں تیز بات کر رہا بول رہا ڈاننا تو الگ بات ہے ماننا تو الگ بات ہے صرف میں خرصے میں بات کر رہا بین بیس یہ لے کر آو یہ لے کر آو آپ ایک حدیث سنو اللہ کا فلیس غور سے سنو یہ مردوں کے لئے میرے پر یہ پریشر ہے کہ سب آپ عورتوں کے لئے بولتے ہیں مردوں کے لئے بولتے ہیں لیکن میں دوڑوں کو بیلنس کر کے بولا ایک سالات پڑھ لے محمد والے محمد ابھی میں نے کچھ بولا نہیں آواز نے نہیں کل گئی میری مجھے لائف جا رہی پھری دنیا سن رہی سار ڈیفرنٹ چینلز پہ ام ویڈی اوپن اور میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں what I'm saying I'm responsible ابھی ہو آپ کے شہر میں انشاءاللہ توجہ تک اکیس محرم تک انشاءاللہ گلستان میں ہو بعد میں میرا وارس اپ لے لو اب جو میں بول رہا وہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں کہ اگر میں یہ اتنا آپ کو دس ویڑ دک بولتا رہا ہے کہ زیارت الحزین کا کیا سواب ہے لیکن کس کو ہے میں پوری زندگی بولتا ہوں اللہم آرزوک نے فی دنیا زیارت الحزین و فی الاخرت شفاعت الحزین اور میرا کیلور خالی میں چھوٹا ایک گناہ بتا رہا زبان کا جو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کرتے بومبے والے نہیں کرتے میں بات بولوں جنل بات کر رہا بس صرف بومبے کے لئے تو نہیں پڑھ رہا یہ مجید سے پوری دنیا سن رہی ہے اگر تمہارا ایکی کیور تمہارا اخلاق تمہاری بیوی کے ساتھ سہی نہیں ہے تو پوری زندگی بولو کوئی فائدہ ہونے والا ہے وائف کے ساتھ رہنا کیسا شوہر کو اگر تم وائف کے ساتھ کام کر رہے وائف کو سپورٹ کر رہے وائف کو تم ہیلپ کر رہے اس کا سواب سنو خالی اللہ کا رسول شہزادی ہے کونین کے گھر میں آیا بیٹی کے گھر میں باپ آیا کائنات کا مالک اپنی بیٹی کے پاس شہزادی کے گھر پایا تو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام شہزادی کونین کے ساتھ پکوان میں جو بھی پکوان تھا بیوی کے پاس پکتا ہی کیا تھا جو بھی پکوان تھا اس میں شہزادی کی ہلپ کرنا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں لی تم نے وہ کام کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پاس لے وائف کو ہلپ کرنا اور اس کے بعد ان سے پوچھا مولا سے پوچھا دونوں بیٹھے ہوئے جو وہ ویجیٹیبل کا نام میری ذہن میں اس وقت نہیں کہ ترکاری کیا تھا جو بھی ترکاری تھا امام علی بیٹھ کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پکوان میں کچن میں ہلپ کر رہے کاٹ رہے تو اس وقت میرے مولا اللہ کے رسول نے پوچھا تم دونوں میں تھکاوا کون ہے وہ مند زیادہ ٹائٹ کون ہے مولا علی نے کہا میں نہیں ہوں آپ کی بیٹی بہت تقیقی اس لیے کہ جب سے بچوں کی بھی پروریش ملے کی بھی تھی نہیں نہیں یہ لوگ ترکاری نہیں کرتا چکی پیس رہے تھے اس زمانے میں کوئی ملس تو نہیں دیا وہ جو مولا صرف جو کھائے پوری زندگی جو کو ڈال کے بی بی اور مولا چکی پیس رہے تھے اس میں یہ بلے اللہ کے رسول پوچھا تم دونوں میں تھکاوا کون ہے تو آپ نے کہا میں نہیں ہوں مولا نے کہا نہیں میں تھکاوا نہیں ہوں بنت رسول بہت تکی ہوئی اس لیے کہ جب سے بچوں کو بھی تک کر رہی تھے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے چکی بھی اللہ کے رسول نے کہا بیٹی تم جاؤں میں تمہارے ساتھ تمہارا یہ کام کروں گا اللہ کا رسول اور مولا نے بیٹھ کے چکی اس کے بعد جو آپ فضیلت سنائیں کہ جو اپنے بیوی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو اللہ اتنا آجر دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس دن جتنی دیرے وہ کام کر رہا ملائکہ اس کے بدلے میں تذبیر کریں گے ملائکہ اس کے بدلے میں تذبیر کریں گے ملائکہ اس کے بدلے میں اس تکوار کریں گے ملائکہ اس کے بدلے میں اس کو نیکیوں کی دعا کریں گے اللہ کے پاس سارے ملائک اس کے بعد کہ زمین اور حسمان میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ کاؤنٹلیس اجھ کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین کے نیچے اللہ کی کتنی مخلوق ہے آسمانوں نے کتنی مخلوق ہے اللہ کرییٹر ہے کتنا کرییشن ہے اللہ کا زمین کے نیچے اتنے اتنی چیزیں بھی ہیں جس میں جان ہے اور آسمانہ ملائکہ کاؤنٹلیس ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ اس وقت اللہ کی تذبیر تمہارے بدلے میں کرو یہ مولا بیوی کا نہیں ہے صرف اگر شاہر مسئلہ مانگے نہیں ہے کہ مولا بیوی کا شاہر بیوی کا ہاتھ بٹھائی اب مجھے معلوم ہے کل سے کیا ہونے والا ہے مجید سے سب سن رہے ہیں ماشاء بہت اچھی بات ہے اگر میری آج کی تقریر سے کوئی ایک آدمی کے گھر مکے حالات صحیح ہو جائے تو گلستان کا عشاء کامیاب ہوتی ہے ایک آدمی ایک ویملی میں اگر حضبت اپنی بیوی سے محبت سے بات کروں مجھے افسوس یہی ہے باہر تو تمہارا اتنی اخلاق اچھی کہ لوگ تمہارا اخلاق کی تعریف گھر کے اندر گھسنے کے بات تمہیں اگر تیز سب تیز بات کرنے کا عذاب سنو خالی اگر شاہر اپنی بیوی سے تیز بات کرے گھسنے میں بات کرے کیریوں پر بل دال کے بات کرے اور یہ بلے کہ مجھے یہ چاہیے کھانے کا مجھے کیوں نہیں دیئے بس غضب ہے آپ کو اتنی رائیٹ دے میں اتنی ذمہ داری سے بول رہا ابھی ہوں آپ کے شاہر میں اتنی بڑی ریسپانسیبیلیٹی لے کے بولا شاہر کو رائیٹ ہی نہیں کہ وہ خصے میں بولے کہ مثال کی طور پر آپ کے جو یہاں کی سپیشل ڈیجو بھی دش ہے اب مجھے پکا کے دو I want this نہیں بول سکتا محبت سے بولے پیار سے بولے اگر وہ پکا لے تو سی تینکیو سی تینکیو تم زبردستی نہیں کر سکتا ارے یار اپنے بچے کو فیڈ نہیں کر سکتی اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے نا دودھ پلا کے انہیں مثال دے رہا اسے وہ پلٹ کے بول سکتی اپنے شاہر کو کہ میں جو دودھ پلاری بچے کو فیڈ کر رہی اس کی اجرت دو مجھے پیسے دو کی ہیس ٹو پی اس لئے کہ بچہ اس کا نہیں ہے تمہارا بھی ہے تمہارا بھی بچہ ہے آپ سنجھو اتنی جھوٹے ہیں کہ آج کوئی عورت مان سکتی سسلال میں ہنگامہ مجھے مہدر اللہ میں بہتی ریسپیکٹ سے بول رہا مہدر اللہ ہنگامہ مجھے دے کہ ہماری بھوو وہ پیسے مان رہی دودھ پلا کے اور یہ رائٹ ہے اس کی اس کی رائٹ ہے میں ذمہ دار ہوں بہتا ہم سے ہی جا کے آناش حسطانی کی طورتی اٹھا کے دیکھو کہ عورت دیمان کرے اور یہ بولے کہ مجھے جو میں فیڈ کر رہی بچے کو مجھے اس کا عجرت چاہیے جو بھی عجرت ہے میں بلتا ہے ایک دن ہوں ایک روپیہ مانگ رہی آپ نے محمد سے کمپرمائز کر رہے ہیں وہ الگ بات جب آپ دودھ بھی لائنہ کے لیے انہیں مانگ سکتی کھانے کے لیے آپ فورس کر سکتے اور آج کا محل دیکھو یہ تو میرے حضرت ڈوبی کب تک چلے گی مجھے معلوم کل یہاں کے لوگ کم ہو جائیں گے نہیں صلوات پڑھ لیں محمد والے اگر اگر شاہر بیوی سے تیز بات کرے عذاب کیا ہے اس کا تکلیف مجھے میں کیا بنو آپ وہ عذاب ہے دوستو جو کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں مجھے آج تک پوری ماشاءاللہ دنیا گھومتا ہوں صبح شام جاتا ہوں مجھے آج تک کوئی مومن ایسا نہیں ملے کچھ لوگ ہیں بہینے بنا پورے آج تک کوئی مومن یہ نہیں مل آپ انسان سے بلنا اپنے دنوں میں دیکھ لیں کبھی تمہارے ذہن میں یہ تصور آیا ہزار مطبع آپ لوگ آرام بات گئے ہزار مطبع لوگوں کو دفن کیا جا کے کبھی آپ کے ایمان سے بلو کبھی خیال آیا کہ یہی جگہ ہے جہاں فشار خبر ہوتا اور آج ہی کی رات ہوتا کبھی آیا خیال مجھے ہوگا تو کیا ہونے والا کبھی سونچا یہ بات کہ یار اگر مجھے فشار ہوگا تو میں کیسے ہاو کہ نہیں کوپا میں بچوں گا کیسا ہاو آئیل پروٹیکٹ مائیسیل کبھی سونچا ذہن میں آتا ہی نہیں غیال ہم تو بہتا ہے کونے بومبے کے سب سے زیادہ پائز تو میں ہوں میرے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں ہے پلیز بار سے سنو کہ آپ یہ بولو کہ کبھی میرے خیال آیا کبھی میرے تصور میں آیا کہ مجھے فشار ہوگا تو میں کیسے بچوں گا ہزار مدبہ آرام باغ گئے اللہ آرام باغ پہ رحمت آباد میں رحمت نازل کرے ساری دنیا کے غرستانوں پہ اللہ رحمت نازل کرے لیکن یہ فیکٹ تو ہے یہ فیکٹ تو ہے فرس نائٹ یہ عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے اس کا کئی ریزنز گئے کئی گناہ بتائیں کئی اس کے گناہ ہے اگر انسان بہت سے بچے بڑھ رہے یوٹ اس لئے بڑھ رہا حالت نجاست نجیس ہو کے واشیوم جا کر اگر اپنے ہاں کو تم کھلین نہیں کرو اور ویسے ہی چلے جو گھنپے رہو نجیس حالت میں رہو چوبیس گھنڈے اس پہ یہ فشار خبر ہوتا ہے کئی گناہ میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جہاں چلتا یار کیا ہے کوئی انگیس کردے کئی بڑھ رہا ہاں آپ کی سوچے بڑھ رہے کیوں نے کوئی نگید کیوں نے کیوں نے کوئی پھر کنیا کیا ہے آپ کی انگید یار آپ کی انگید یار آپ کی انگید کیا ہے ًا اتنے بڑے ہو تمہیں یہ بھی نہیں ماننے کہ پینٹ کسا پرنے اگر ڈراب گرے ہیں کیوں گرے ہیں بھائی کیونکہ آپ کو مختلف کریں یہ بھی ایک ریزن ہے عذاب کا دوسرا ریزن زبان کا کھونا مجھے آپ یقین کرو میں ممبر سے چوتی مجلس ہے میری بلستان کی مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہے جن کی زبان تیز چکتی یہ صرف بیری کے لیے نہیں ہے تو ہم نے بھائی کے ساتھ خرصے پر بات کرو ایک مومن کے ساتھ خرصے پر بات کرو کسی کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو جو تمہارے نیبل کا میری بلانسہ ہی ہوں تمہارے اسٹیٹرز کا نہیں ہے چھوٹا ہے تمہارے اسٹیٹرز سے تم اس کو جو چاہے بولوگی اللہ کا اللہ سے برا کون ہے میں نمبہ میں ساتھ بھی انشاءاللہ بھی مجھے ایک واقعہ بتاؤ امام علی کا آپ نے ہاں کو مولا کے چانے والے بولتے ہو مولا علی کے شیعہ بولتے ہو پوری 63 ایئرز کے مولا کی لائف ہو کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ جہاں مولا نے غصے میں بات کیا جہاں مولا نے غرور سے بات کیا جہاں مولا کی زبان سے تکبر نظر آ رہا تھا کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ جہاں اللہ کا رسول نے غصہ کیا کیا کیسی جا خلق عظیم کے مالک یہ لوگ اخلاق کے مرکز ان کے اخلاق سے اسلام پھیلا then how can you say وہ سجدے کیا بیکار ہیں مو پہ پھیک دیے جائیں گے مو پہ پھیک دی جائیں گے سجدے اللہ تمہارے سجدوں کا موتاج نہیں ہے اخلاق کھاں گے تمہارے اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں اور شہر اگر بیلی سے تیز بات کریں یہ ایک پہلی چیز وہ شہر بڑھے وہ ہزبنٹس ڈرے اس لئے کہ دوستو بیلی بہت کم بات کر دیا ہے اسے بہت کم انسیڈنٹس آپ کو سامنے ہوں گے کہ جہاں اورہ شہر کو کنٹرل کری ہوئے ہیں یہ نہیں مناکہ بالکل نہیں بہت کم ہے ہماری کمیلیٹی میں بہت کم ہے کہ بیلی شہر سے خود سے بات کریں بہت کم ایسے واقعات ہوتی زیادہ شہر اپنی بیلی کو ڈان رہا اور سب کے سامنے لوگوں کے سامنے آواز سے بڑی بات کر رہا اس کو باتا ہے یہ کرو میرے لئے یہ کرو آپ اگر وہ لا کے تم کو کھانا سرف کر دے وارم فور شکر ادا کرو کہ اللہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی اور انڈین وائز تو کرتے ہیں سلوات پڑھ لیں محمد وعالی محمد تو اس کا عذاب کیا بتائے گا فشار اے خبر آپ ہمارے ذہن میں کیا ہے فشار what is فشار ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ زمین دبائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر ذمہ داری سے بولا یہ ایک دفعہ کا نہیں ہے ایک دفعہ کا نہیں ہے کنٹینیس ہے وہ آپ اگر انسان سوچے نا تو رات میں نین نہیں آئیں بستر کانٹے نظر آئے آپ کو اپنا بیٹ کانٹے نظر آئے اگر تم خالی تصور کرو کہ تم لیٹے ہوئے بستر پر اپنے بیٹ کے اوپر آج لائیڈ آف ہے بڑا نرم تکھیا ہے بالکل زبردست کمفرٹ کے ساتھ تم لیٹے ہوئے تصور کرو گے اگر میں لہت میں لیٹوں لیٹنا تو سب کو ہے آپ اس کو ایک سب کرو نہیں کرو جانا تو ہے جب جانا ہے تو کبھی سوچ رہے گے نیچے کیا ہونے والے اس طرح کہنا جائے ایسا دوبت یہ پھر ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کنٹینیس پروسس ہے یہ کنٹینیس پروسس ہے یہ اللہ رحم کرے کتنے سال چلے گا امام علی کا جملہ ہے حابد بنگرامی کا جملہ نہیں میرا مولا بولتا ہے کہ تمہارے کانوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو تم سمجھے میں اپنی ایکزامپل دینا آرام باغ کی مولا نے آرام باغ کی ایکزامپل نہیں دی مولا نے کہا سیمیٹری میں جانا گریب یار میں جب تم جاتے ہو تو تمہارے کانوں کے اوپر پردے ہیں آرام باغ آپ جانے کانوں کے اوپر پردے ہیں لیکن اگر یہ پردے ہٹے تو امام علی بودے ان کی چیخ ان کی پکار ان کا شور میدوں کا نیچے سے چیخ پکار ہے فریاد ہے فریاد وہ تمہارے کانوں میں آ جائے گی تم اپنے آپ کو ہلاک کر لوں اس لئے اللہ نے پردے دال دیئے کہ ان کی آواز نہیں سنے یہ ہے یہ دوسرا ریزن بتا آپ کو آرام باغ میں میں نے بھی دیکھا ہر جگہ ہوتا پھوری دنیا میں آتا ہے کہ آپ لوگ خسل کر آکے وہاں نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھا کے ایسے ٹرن کر کے سامنے میدان میں لے جاتے ہیں جو کھلا ہوا میدان ہے جہاں گریوز تین دفعہ رکھ کے لے جاتے ہیں گریوز تک رکھتے اگتے رکھتے اگتے کیوں رکھتے ہیں میں نے محفیل مسلمہ میں یہ ہر جگہ پھوری گنیا میں ہوتا ہے نماز کے بعد جب آپ گریوز تک جاتے ہیں جنات کافنگ کو لے کے کافنگ کو نیچے رکھتے ہیں چند خدم جاتے ہیں نیچے رکھتے ہیں سب کھڑے گا پھر اٹھا دے پھر چند خدم پھر چند خدم تین دفعہ مستحب ہے ہمارے یہ چھٹے امام سے ہماری فرق میں شیہوں کے بعد کئی نہیں ہم مسلمانوں پر سے ہی یہ کیوں کرتے ہیں کبھی سوچا یہ بات خالی ڈم من کے نہیں رہنا معلوم کرنا کہ یہی ریزن کیا یہی لوجیک کیا یہی ریزن کیا کیا ہی ریزن کیا کوئی آپ سے پوچھے یہ شیہوں کے لئے کیوں کرتے ہیں آپ کے بعد جواب کیا ہمارے دین میں کیا ہے اور کوئی حکم عباس نہیں عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا سب کے لئے اسی لئے کرتے چھٹے امام نے کہا کہ اس کے سامنے سے پردے ہڑ دیں وہ اپنی جگہ کو دیکھ رہا چیختا ہے مجد چیختی ہے تڑپتی ہے روتی ہے بکردی ہے اولاد کو کہ اللہ میجا مجھے ماں لے کے مت جاؤ مجھے لے کے مت جاؤ امام کہتے ہیں اس کی آواز تمہارے کانوں میں لے آ رہی اس لئے آہستہ 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 لے جاؤ کہ اس کو عادت ہو جائے تو زور سے بات کرنا حدیری کی اگر ریسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تو پھر وہ انسان نہیں ہے وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی اپنے ماں کو باپ کو گھر کو بھائی کو بہن کو سب کو جھوڑ کے تمہارے پاس آئیے اگر میں اس کے ساتھ بتے بھی نہیں کروں میں سے چھوڑ پکار کروں مجھے یہ چاہیے یہ رہاست ایک چیز یہ نہیں بل سکتے یہ آئی وانٹ ڈس بولی نہیں سکتے وہ تو ہی نوکہ نہیں جدنی اسلام یہ تو عورت کو یہاں لے کر گیا عورت کو یہاں لے کر گیا عورت کو جو رائٹ مرد کی ہے وہ ہی رائٹ عورت کی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جب ترکہ تقسیم ہوتا عورت کو مرد کے دو عورتوں کو ایک مرد کا حصہ ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے گبڑے بنائیں مرد کی ذمہ داری ہے کہ کھانا پروائیڈ کریں مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو شلٹر بے مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے زندگی کے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے پروائیڈ کریں اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو کمائے کمائے لاکے شہر کو دے اور گھر چلائے اگر وہ کر رہی تو بہت اچھی بات ہے نہیں کر رہی you cannot force اور force نہیں کر سکتا تو سب سے بھائی فید دنیا زیارت الحسین تو میں بول رہا لیکن فید دنیا زیارت الحسین کس کو بھی گے گا اگر میں زبان سے گناہ کرتے ہیں آج افسوس سے بول رہا آج افسوس very sad to say this very sad to say this کہ آج ہمارا ماحل میں کیا ہے ہم کیسے بات کر رہے مومن سے یہ ہمت نہیں ہے کہ میں جو میرے سٹیڈلز کا یا میرے سٹیڈلز سے بنا اسے بات کر سکتے ہیں بچ زبان نہیں کھلتی میری اس لئے کہ تم بڑے دے تو وہ بھی جواب دے گا وہ بھی آپ کو بڑے دے ہمت نہیں ہے کس کو ڈر آرے چھوٹے کو کس کو ڈر آرے بیو تمہاری چھوٹی ہے نا بیچاری میں ایسے سے کیسے بول سکتا کہ مجبور ہیں غریب ماں کی بیٹھی ہے غریب باپ کی بیٹھی یتیم بچی ہے کچھ نہیں کر سکتی ہے آپ نے سوال مہکے نہیں جا سکتی آپ نے ماں باپ کے دھر نہیں جا سکتی اس کا باپ نے خرضہ دے کہ تمہاری بچی کی اپنی بچی کی شادی کی اور تم اس کو ڈر آرے ادھر سے ساس ڈر آرہی ادھر سے نن ڈر آرہی ادھر سے شہر ڈر آرہ ان کے لئے وہ عذاب ہے وہ عذاب ہسپنٹ کو چاہیے کہ always try to help your wife کچھن میں جاگے help کر رہا there is nothing wrong nothing wrong اب پرابلم کیا ہے شہر جاگے help کر رہا تو اس کی ماں ہوتی نا لگی کی ساتھ وہ ہنگاں بچا دی کہ میرے شہر کو جو ہے میرے بیٹے کو تم نے کچھن میں لیا دیا آرے بابا مالا جاتے تھے میرا مولا کرتا تھا کام یہ بولنا ہے کہ میرے بیٹے کو چھنچ کر دی کہ تم کسی میں لے کر آگے بیٹے کو اللہ ان ساسوں سے بچے typical Indian ساس جو ہوتی نا کچھ بول گیا یار میں جب باہر یہ جمعہ بولا ہے تو لوگوں نے کہا کہ مولانا صرف typical Indian اور مولانا typical subcontinent کی ساس ہے سلامت پڑھ رہے محمد محمد اللہ 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 ایک اور پڑھ لینے مجھے معلوم ہے آج تار سالات پڑھیں گے آج تار میری خواہش یہی ہے آج کے میری مجھل سیلے کے مجھل پر فوس تھا کہ آرد کی رائٹ آرد ہی یہ رائٹ ہے بھائی مردوں کی تو کوئی رائٹ ہی نہیں آج یہ مر سمجھو کہ کوئی میں صرف اپنے لئے بڑھا ہی سے کہ میں اپنی فیملی کی ساتھ گانی انہوں نے فیملی سن رہی باہ ہے مجھل پر فوس مجھل پر فوس میری مجھل پر یوٹیوب پر جا رہی ہے ایوٹیوب پر تو ریکارڈ ہے مجھل پر فوس تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اگر خدا 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 تو انہوں نے بیوی کو ہرٹ کیا ساد ابن ماس کا واقعہ آپ کے سامنے واقعہ نہیں پڑھوں گا ساد ابن ماس نام لے رہا جائیے واقعہ شیعہ سنی ساری بوٹس میں ساری بوٹس میں یہ واقعہ مجھلے میں نے آسے ہاتھ نو سال بہلے دس سال بہلے بردستان ہند کے اشعہ میں پڑھا تھا جو میں لائف آف لے ڈیتھ پڑھ رہا تھا میری ٹوبیک لائف آف لے ڈیتھ نہیں اسی لئے میں یہ واقعہ یہاں نہیں پڑھ رہا دس سال بہلے پڑھ چکا ٹین یا ساد ابن ابن اماز کا باقی ساد ابن اماز آپ کی میری طرح شیعہ نہیں تھا اس کے چہرے پہ ڈاڑی بھی تھی جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا کلین شیب نہیں تھا اس کے بعد وہ عبادت گزار تھا اور ایسا عبادت گزار کہ آپ سونچو کہ جس کے گھر میں جس کی میت میں اللہ کا رسول شریک مولالی شریک اس کے کیا سٹیٹس ہونا آپ خود سوچو ہم صرف کفر لارے مولا کا وہ کفر بین رہے آپ خوش ہو رہے کہ بے شک خوش ہونا کہ مولا یہ آپ کا کفر نے آپ کی ذریع سے مس کر آوا کفر یہ میری بخشش کا سہ جس میت میں اللہ کا رسول ہو جس کا جنازہ اللہ کے رسول پڑھے آپ سونسکتے یہ اونر ہم کو کبھی مل سکتا سوال ہی نہیں پیدا کہ اللہ کا رسول میرا جنازہ زمانے کا امام ان کا جنازہ پڑھتے کہ جو امام کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری امام کے وہ پڑھا کرتے غیبت میں امام ان کے جنازے میں آتے یہ تو کئی روایتیں لیکن ہم سوچ سکتے کہ اللہ کا رسول کسی کا جنازہ پڑھے اس کے بعد ساتھ کی مہیت میں جبرائیل بھی تھے میکائل بھی تھے اسرافیل بھی بھا اسرائیل بھی تھا ستر ہزار ملائکہ تھے کیوں ملائکہ اوپر فالتو بیٹھے ہوئے نہیں ہر ملک کی ایک ڈیوٹی ہے جو عبادت کر رہی اللہ کی ہر ملک کی خواہش تھی جب ان کا جنازہ کا مہیت آئی مسجد نبوی میں سارے ملائکہ نے اللہ سے کہا کہ پرودگار اتنی محل دے کہ ہم زمین پہ جا کے ساتھ کی جنازے کی نماز پڑھے کیا اسٹیٹس ہوگا کیا مقام ہوگا کیا نیک انسان ہوگا کہ ساتھ کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ساتھ کی مہیت کے بعد ہی جنازے کو چار اندرہ گھنگ کے دیتے کبھی رائٹ کبھی لیف اس طرح پہلی مرتبہ ساتھ اللہ کے رسول نے کیا جب یہ دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ ساتھ کے لیے اچھا اور ایک بات ساتھ کے جنازے میں نماز جنازے میں کتنے تقمیر ہے کسی کو بتا نہیں کتنی دفعہ بڑی نماز کتنی تقمیر ہے نماز پانچ 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 تقمیر ساتھ کی کتنی بڑی گئی ستر آپ امیجن کر اللہ رسول نے سیونٹی دائم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ دنگ ہو گئے کہ یا رسول اللہ ستر مرتبہ آپ نے اللہ اکبر پھر نماز شروع جی کہ میں کیا کرتا جب اللہ ملائکہ گنگر نہیں چاہتے آپ سوچو کتنی بڑی جنت البخی میں دفن کبھی میرے ساتھ چلیں آپ جنت البخی انشاء اللہ انشاء اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کریں تو اس کی ماں بھی ساتھ چل دیں عرب میں عورتیں بھی ساتھ رہتے میت آج بھی عرب میں میت ساتھ رہتے عورتیں آتی دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے تو اس نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی اللہ اکبر اتنی مردبہ آپ نے کہا what is the reason تو آپ نے کہا کہ اتنے ملائکہ ان کی میت میں آئے تھے تو اب ماں کا جمعہ سوئی سعید ابن ماں کہتی اللہ کے رسول کو پورے مجمع میں کہ اس رنگ تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا گادن ساب ہیون میں گھوم رہا ہوگا بس یہ سننا تھا اللہ رسول سب پڑھتے پلٹ کے کہا اے کنیز خدا اللہ تیری اوپر رحم کر تو نے اتنے کی نماز پڑھے تو نہیں گھومے گا تو کیا ہوگا اب سننا جملہ پلیز غور سے سنو جملہ کنفیوز نہیں ہونا اللہ کے رسول نے کہا گھومے گا لیکن ابھی نہیں لوگوں نے پوچھا کیا مطلب ابھی نہیں کہا اس پر فشار ہو رہا بالوں کو پکڑ جتنے نوچے لگے چھیکھیں مار کے رونے لگ اگر ساتھ کے اوپر ہونا تو پھر ہمارا کیا حشر رونے والا ہمارا کیا حشر رونے والا ڈر پوری اگر حدیثیں بھی پڑی آئی آرام سے سب بیٹھ کے سن کے ہم یہ سمجھ پورے بومبے کو ہنگا مجھے کچھ نہیں ہو یہ جب تک غفلت اپنے دماغ سے نکال گئے نہیں صحیح معنی میں شیع نہیں بن سکتی یہ یاد رکھ ہمارا تو یہ حصہ میں جنرل بات کر رہا اس نے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس پہ فشار مات تڑت کے رونے لگ اللہ کے رسول نے کیا کہا ضرور پھرے گا میں آج ایک گناہ بتا ہے فشار کا خال کہ اس کے پانچ اور گناہ بتاؤں گا کہ کون سے گناہ سے یہ عذاب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اپنی وائف کے ساتھ صرف مارتا نہیں تھا مارتا نہیں تھا بلکہ صرف زور سے بات کرتا تھا غصہ میں بات کرتا تھا اگر میری یہ پوری تخریر سے چوتی گلستان کی مدلس سے پوری دنیا کو مول رہا اگر کوئی ایک فیملی کرتی تھی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں میں نام دینے نہیں سکتا کہ جن کا بات نہیں کر سکتے بیوی زبان نہیں کھول سکتا ایسے جانتا اور مجھے اس وقت سن رہے میں آپ سے بولوں ایسے مردوں کا حشر ابھی احساس نہیں ہو رہا کیوں اب تمہارے پاس طاقت ہے تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے پاس اقترار ہے تمہارے زبان چھوئی کی طرح چل رہی زہر میں کب پتہ چل گ جب تمہاری زبان بند ہوگی کبھی تو بند ہوگی کبھی تو بند ہوگی سو سال کے بات ہوگی ہوگی تو اللہ کے پاس انصاف ہے اللہ عادل ہے اصول دین کا دوسرا نمبر کیا ہے نبوت امام قیامت بعد میں ہے کتنی بڑی بات بڑا غور پہلی چیز توحید ہے اللہ کی مہدانی ہے اللہ الہ اللہ دوسری چیز کیا ہے عدل نبوت بعد میں قیامت بعد چیز ہے اللہ عادل ہے اگر تم کسی مومن کو کسی مجبور کو توحیم کر دو غصے میں بول دو اور خاص طور بیوی کو اسے کہ تمہاری بیوی تمہاری مجبور ہے بایف تمہاری مجبور ہے اگر وہ جواب دے گی تو اس کو نکال دو دو کسی نہیں آرہے 20% ہے 20% اب سال سے بابا سالی والے سال مالا کے جانے والے سب پہلی سب پہلے رہنے والے سب سب پہلے دارے بات نہیں کر رہا ہر جیس ہے پرابیم اور کتنے حرام کے ساتھ کتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے کہ ہم کو کچھ پڑھو ہے ہم کو کچھ ہونے والے تھے ایسے مردوں کو اتنا فشار ہوئیں گا ایسا زمین دبائیں اور جب یہاں پہ یہ سوال ہوتا کہ اگر مر گیا گفر پوچھا میں کیوں نہیں مجھے گا اگر پانی میں ڈوب کے مر جائے شب میں جالا پانی میں ڈوب کے مر جائے کیا اس کا فشار نہیں ہوگا ایسا نہیں فشار تین خسم کے تین خسم کے فشار بہت ہاتھ رکھ پڑھ مجلس کھل کے بڑھوں گا تو کوئی نظر ہی نہیں آئے اور یہ باتیں جاننا چاہیے we should know at least i can say sorry to my allah sorry to your wife آج جا کے مجلس کے بار ہر آدمی بھی کو sorry بولے nothing wrong عزت نہیں جاتی but if i hurt you اگر میں اپنی زندگی میں تکھلیف دی ہے please forgive بیلنس ہو جائے اس لئے کہ معفی کا مانگ سب سے رہا معشوب کا پسند ہے پرابلم یہ کہ جب یہ ٹاپکس چھئیر جانا تو وقت ایسا نکل جاتا پینتا نیس منٹ کے اوپر مدیس ہو گئی صلی اللہ تردے محمد والے محمد پہلی چیز آج گھروں پہلی کو صوری بولو کہ آج موت آگے تو کیا ہونے والا آئیں آگر بھی تم کو مات نہیں کرے آج ٹلی بولو جا کے صوری بولو بولو پوری زندگی تیس چالیس پچاس سال میں جو میں تمہنے ساتھ گزاری یا پانچ سال گزاری دس سال گزاری تم مجھے معاف کر دو اگر میں نے تم ہرٹ کیا آپ بول کے دیکھو اس کا دل جب کھلے گا اللہ تمہارے راستے کھل گئی فشار تین خزم کے بس ختم کھل سننا باقی بات تین خزم کے فشار ہے ایک زمین کا فشار ہے اگر خدا خدا خیصہ لاکھ بار خدا خدا خد خس پلین کریش ہو گیا اس سوال کیا گیا تھا مولا سوال کہ اگر کوئی فضا میں مر جائے پانی میں مر جائے تو بچ گیا فشار سے جو دفن ہوگا اس ہی کو ہوگا مولا نے کہ ایسا نہیں اگر کوئی شپ میں جائے خدا خدا نہ زمین سے زیادہ تقریف دے یہ اوپر کے دو عذاب پانی اس کا دبا تھا اور جو ہوا میں جس کی باڈی بلکل وہ ہو جاتی پلین میں خدا لاکھ بار خدا نہ خست ہو جائے اور ویسا گناہ گار ہے تو اللہ حکم دیتا ہوا کو باڈی اگر پیسیز میں مدل ہے وہ خادر مدلہ کہ جو نہیں تھے تو پیدا کیا تو اس کو جمع کرنے میں کیا ہے پیسی اللہ خادر خود دلاغ ہے تو ان کو بیسا عذاب دو فشار زمین کے اوپر رکھیں ہوا گار ایک پانی کے نیچے اور ایک زمین کے نیچے جو عام طور پر ہر قبرستان میں اس سے بچنا گئے اب یہ کل سننا میرا ٹائم ہو گیا اور یہ ٹائم بالکل یہ ہاں پہ کیلکولیٹڈ ٹائم ہے کل کی مدل انشاءاللہ ٹھیک 9 15 پہ آؤں گا اور کل سننا کہ یہ آج کم از کم تین دن سے جو میرے پر 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 محمد بس دوستو بولا اللہ عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ اللہ عذاب سے ہم کو محفوظ اپنی زمان پہ کنٹرول کر آج کے بعد کبھی آپ یہ بھی نہیں صرف بیوی سے بات کر رہے کسی سے تیز بات نہیں تمہارے اخلاق اگر بینڈرہ میں اپنے یہ محلے کا بینڈرہ میں میں ملیس پڑھا اگر بانڈرہ میں مثال کے دوپر دس ہزار شیعہ ہماری کمیونیٹی میں مثال دینا میں کسی سے کوئی آکے پوچھے کہ دس ہزار پورے بانڈرہ کے ریڈیس میں جتنے شیعہ ہیں آپ سب کو ایک دوسرے کو سب ہی جان یہ بتاؤ کہ دس تریم اخلاق soft spoken وہ کون ہیں تو سب کی آواز تمہاری طرف جانا کہ یہ بندہ بس آف سب یہ تمہاری پہچان ہو چاہیے کوئی بولتا بس یہ پبلک میں ہرا ہر کی بیوی سے پوچھو شہر کیسا عورت کو پوچھو اس لئے کہ عورت بتائے گی کہ میرا شہر میرے ساتھ کیسا بس کیوں عورت کمزور ہے عورت مجبور ہے ہر فیملی ایک وضا کی نہیں رہتی کل فیملی میں ایسا ہے کہ لڑکی بیچاری کمزور ہے پڑی لکھی نہیں ہے غریب گھر کی ہے ان کو دل لکن ہم ہشر کر دیں جو ٹیپیکل سب کونٹیننٹ کی ساتھ ہے نا وہ بھارت دوستو میں رو رہا مجھے آج ہی دو کیسیز میرے پاس آئیں ممبے کے دو کیسیز آئیں ویری سیڈ ویری سیڈ وہ مومن نہیں بن سکتا جو اس طرح سے تمہارے حرکتیں ہوں کہ ہسمن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اب میں بعض باتیں ممبر سے نہیں بات میں مجھے پوچھا حال کے لئے ایک ایک سال بیمی کے خریب نہیں جا رہے اب اس سے زیادہ کیا بلوں ایک ایک سال تم کہی اور جارے پھر اپنے آپ کو مومن بول رہے تم سب سے اچھے تخدو سے ممبر ہے میں نہیں بول سکتا آباز بات یہ لائف ہے یار اس کے بات بولتے کہ نو دون ٹل می ہاں مہت پانچ ایک نماز پتا سو وٹ تمہارے سرزوں کا اللہ مہت آگے تم نماز پتے یہ بولتے کہ مہت جو چاہے کرو اپنی بیوی کے سال سلو کرو ویری سیڈ ویری سیڈ مومن کو ایسا نہیں ہونا بس اس سے زیادہ نہیں بلتا ہے صلات پڑھ محمد وآل محمد انشاءاللہ کل پانچ سی بلسان ہنگی کل سننا بس دوستو مولا آپ کو آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں یہ جو دن گزر رہے دس محرم کے پاس یہ سب سے زیادہ سن دن سب سے زیادہ مصیبت میں نہیں تھی لیکن یہ دن بے انتہا سخت اس لیے یہ سنچ کے گریہ کرنا یہ تصور کرو کہ علیو فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں پر چادر نہیں بی بی زہرہ کے اولاد کے اوپر چادر نہیں اب یہ سنچو کہ بی بی سکینہ کو اون کی پشت پر لٹا کر ظالم نے رسیوں سے باند دیا تھا اور جب اون چلتا تھا بچی کے پیروں کے سر خون جاری ہو جاتا اس وقت شہزادی طلب کے کہتی بابا میرا حال دیکھو کیا ہوگی بچی کے رقصان ملے کان زخمی اور پیر زخمی ہو رہے جب اون چلنے لگ تھا یہ دن اتنے سخت دن اتنی اس انداز سے آگے بھولا کہ تماشا کرنے والے تماشا کر رہے علی فاطمہ کی بیٹی کا تماشا ہو رہا دوستو سنوں سے چادر نہیں دھوب اپنے کمال پہ ظالم شمر اپنا ظلم کر رہا اور تیزی کے ساتھ اونٹوں کو دراتے ہوئے شام کی طرف لے کے جا رہے بس ایک بیوی کی طرف دیکھو بیوی کا کرب دیکھو بیوی کا مظلومیت دیکھو اس لئے کہ خنبے کو لے کے جانے والی میری بیوی جب میں خافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکھا بزار ہے ہر طرح بازار لوگ جمع ہیں ایک شخص مسجد سے نکل کے آیا اور آکر خافلے کو دیکھ خافلے کو دیکھ کر چوتھ امام کے پاس آیا آگے کہنے لگا کہ اللہ نے تم کو شکست دی حاکیم کے خلاف تم نے خروج کیا میرا چوتھ امام ایسا تھا سر کو اٹھا سر کو اٹھا کے کہا یہ بتا تم مسلمان ہے اس نے کہا ہاں میں مسلمان آپ نے کہا تُو نے آئے تطہیر پڑی اس نے کہا ہاں میں پڑی امام نے کہا تو آئے مودد پڑی اس نے کہا ہاں میں پڑی امام نے کہا آئیت ہے ولایت پڑی اس نے کہا ہاں میں پڑی اس کے بعد پلٹ پوچھتا کہ ان آئیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے یہ آئیتیں تو اہل بیت کے لئے نازل ہیں تو امام نے کہا ہم اہل بیت اس نے پھوچھا تمہارا نام کیا ہے امام نے کہا میرے نام علی کہ تمہارے بابا کا نام کیا میرے بابا حسین وہ طلب گیا اس نے کہا کون حسین رسول کا نواص تو امام نے کہا تو امام امام نے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کھلے یہ سین رسول میں کھل سو اس نے کہا مولا میں آپ کیلئے کوئی کام کروں تو امام نے کہا کھوچ چادرے لے کر آ اور ایک کپڑا لے کر آ جس کو پارچہ بولتی چادرے لائی لائے شہزادیوں کو دیا تو اس نے شمن نے آگے بر کے اس توق کے نیچے اس کپڑے کو رکھ دے دوستو اس وقت شمن نے آگے وہ بھی لے لیا بس میں ایک روایت پڑھ کہ زمد تمام کر رہا کہ جب یہ لٹا ہوا خافلہ زندان میں پہنچ زندان میں شب جمعہ تھی جمعیرات کا دن جو زندان کا کیٹ ٹکر تھا وہ کسی کام سے باہر گیا شہر میں اس کی نگاہ ایک مومنہ پہ پڑھی جو ہر جمعیرات کو یتیموں کو اور بیواؤں کو کھانا کھلا دی اس نے اس کو بلایا بلا کہ کہ مومنہ تو ہر جمعیرات کو کھانا کھلا دی خید میں زندان میں کچھ خیدی آئے سنتاؤں کہ یہ حاکم کے گناہ گار لیکن ان کے چہروں سے اتنا نور ان میں چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو بگا دی کبھی اپنے چچا کو بگا دی کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کو بس نہیں ہتا بڑھوں کو تو ملتا ہی نہیں پس جیسے ہی وہ انٹر ہے اس نے دیکھا کہ بی بی نے بکار کے کہ مومنہ ہم پہ صدقہ حراب اس نے کہ یہ صدقے کا کھانا نہیں یہ میرے حسین کی سلامتی کا کھانا ہے میں ہر جمعرات کو میرے حسین کی سلامتی کے لئے کھانا کی لگ تو زینب نے کہ بی بی آج مولنہ میرا زبا ہو گیا اس نے کہ تم کون ہو تو کہ میں زینب اس نے طرف کہ کون زینب حسین کی بہن تو کہ بی بی یہ غزب کیسا ہو گیا کہ اے بی بی ہمارا گھر اجڑ گیا فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے زبا ہو گئے سکینہ کی طرف پوچھا بی بی یہ بچی کون ہے تو کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہ اس کے لقصان نیلے کیوں ہیں کہ ظالک نے اتنے تماجے مارے کہ لقصان نیلے ہو گئے اور کان زخمی ہو گئے اللہ و سیدی و مولا پرودگار میری شہزاری کے مسائب کا واسطہ ہماری مختصر سے مجلس کو خبول کر لے سمیل کے آمین ملے پرودگار ہمارے گناہ کبیرہ سخیرہ کو معاف کر دیں یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے بہق بیمار کربلا بیمار مدینہ دنیا میں جتنے بیمار ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے جنہ جنہ حمزہ اور اہل ہمارے عمال ایسے ہو کہ میرا امام ہم سے راضی ہو جائے رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ ان کے سطقے میں سارے مولا کے چانے والوں کو سلامت یہ کوویڈ نائنٹین جو لوگ بیمار ہیں اور کچھ کینسر کے پیشنٹ ان سب کیلئے دعا کر رہا بیمار کربلا بیمار مدینہ سارے بیمار جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ تو کسی کا موتاج نہیں بنا نا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے ہمارے امام کے ضرور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شما ایک سورہ فاتحہ گلستان ہن کے سارے مرومین کے لئے اپنے اپنے مرومین ہمارے سارے علماء ذاکرین مشتہدین ماتمدار مرجع عالم ان سب کے لئے جس کی پہلی رات ہے اس کے لئے سورہ فاتحہ